اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدامد مطال نے دن اور رات میں سے کچھ خاص ایام اور کچھ خاص راتوں کو دیگر ایام اور دیگر راتوں کے اوقر فضیلت دی ہے ان راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جس کو تمام راتوں سے بلکہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے اور اس شب قدر وہی شب قدر ہے جس کے مطلق سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد ہوا اس رات کو حضرت روح جو کہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں وہ دیگر ملائکہ کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور حضرت امام زمانہ اجلال فرج و شریف کی خدمتیں حاضر ہو کر پوری دنیا کے افراد کے مقدر میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق امام ان کے اوپر حکم جاری کرتے ہیں شب قدر البتہ معین طور پر معلوم نہیں کہ یہ انیس رمضانوں مبارکہ کو ہے ایکیس کو ہے یہ تیس کو اور جب امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مولا ان تین راتوں میں سے مختص فرمائے کہ آخر کون سی شب قدر ہے تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ آخر کیا حرج ہے کہ تم ان تین راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر خدا کی بارگاہ میں عبادات اور ذکر الہی کو بجا لاؤ البتہ یہ جو شب قدر کے عامال ہیں یہ دو طرح کے ہیں اسے پہلے ویڈیو بیان کر چکے جس میں ہم نے فقط سلائٹ کی صورت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ کون کون سے عامال ہیں جن کو اس رات میں بجا لنا چاہیے البتہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پریکٹیکل طور پر کوشش کریں گے اور ان تمام عامال کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو شب قدر کی رات میں انجام دینے چاہیے اس رات کے دو طرح کے عامال ہیں کچھ ہے عامال جو کہ تینوں راتوں میں انیس اکیس اور تیس تینوں راتوں میں انجام دینی چاہیے البتہ کچھ آمال ایسے ہیں جو فقط انیس کے ساتھ خاص ہیں یا فقط اکیس کی رات کے ساتھ خاص ہیں یا فقط تیئیس رمضان مبارک کی شب کے ساتھ خاص ہیں البتہ ہم جو ہے وہ الگ الگ طور پر بیان نہیں کریں گے بلکہ ہم فقط جو مقصوص راتیں ہیں ان راتوں کے اندر جو مشترک آمال ہیں اور جو مقصوص آمال ہیں تمام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انیس رمضان مبارک کو جو آمال انجام دینے چاہیے ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے نماز مغرب کے قریب غسل انجام دینا غسل انجام دینے کے بعد جیسے اپنے مغربین کی نماز پڑے روزہ افطار کرے اس کے بعد جیسے شب کا آغاز ہو تو سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑے جس کی دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید پڑے اور نماز مکمل کرنے کے بعد استقفار کی تصویر پڑے جس کو انشاءاللہم بیان کریں گے اور یہ عمل انجام دینے کے بعد قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر اور اپنے سر کے اوپر رہ کر مقصود دعاوں کو پڑھنا جس کو انشاءاللہم آگے بیان کریں گے اور اس کے علاوہ اس شب میں زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور اس کے علاوہ جو دیگر شب قدر کی دعا ہیں ان دعاوں کو پڑھنا جو ہے وہ منقول ہے تمام آمال کو ہم پریکٹیکل طور پر کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے غسل انجام دے دیا اس کے بعد جب دو رکعت نماز پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں دو رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربطن الاللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللذینہ نمتا علیہم غیر الماغذوب علیہم و لفضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يكن اللہ کفورا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يكن اللہ کفورا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يكن اللہ کفورا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ و profam اللہ مسئلے علیہ محمد و محمد بسم اللہ 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 پر ربی اللہ علیہ محمد اللہ مسئلے علیہ محمد ومحمد اللہ اکبر بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرہ اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہ اکبر سبحانہ ربی علیہ عظیم و بحمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد سمی اے اللہ لمن حمد آلہ اکبر سبحانہ ربی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہ اکبر استغفر اللہ رب ہی واتوبہ الہ اللہ اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ایوہ النبی ورحمتلہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عبادلہ الصالحین السلام علیکم ورحمتلہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو رta card نماز پڑھنے کے بعد پھر چاہیئے کہ ستر مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھے یعنی استغفر اللہ واتوب وآلہ استغفر اللہ وآتوب علی اس انداز سے ستر مرتبہ یہ ذکر پڑھنے چاہیے حدیث میں کہ جو شخص اس انداز سے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ استقفار پڑھے گا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے بلند ہی نہیں ہوا ہوا کہ خدا اس کے اور اس کے تمام بہن بائیوں کے والدین کے ہر ایک کے گناہوں کو بخش دے گا یہ والا عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور مقصود دعاوڑے جس کو ہم ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد خداون مطالقی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرے انشاءاللہ خدا اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا یہ عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور یہ والا ذکر اپنی زبان سے جاری کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحقی هذا القرآن وبحقی من ارسلتہو بے وبحقی کل مؤمن مدحتہو فی وبحقی کا علیہم فلا احد عرف وبحقی کا منک بِقَيَا اللَّهُ بفاطمہ بے علی ابن الحسین بے علی ابن الحسین بے علی ابن الحسین بے علی ابن الحسین بے محمد ابن علی 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 بے جعفر ابن محمد 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 بے موسیٰ بن جعفر موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی زہر کی نماز سے ابتدا کرے گا پہلے زہر کی نماز پڑھے گا قضاء پھر اثر کی نماز پھر مغرب کی پھر عشاء کی پھر نماز فجر کی جیسے نماز فجر کی آخری نماز پڑھے گا تو اس کے ایک دن کی قضاء نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اسی طرح پھر زہر سے لے کر فجر تک دوسرے دن کی پھر تیسرے دن کی چوتھے پانچھے اور چھٹے دن کی چھے دن کی جو نمازیں پڑھے گا تو اس کی جو رکعات بنیں گی وہ بھی تقریباً سو رکعات ہی بن جائیں گے تو اس انداز سے اپنی نمازوں کو مکمل کرے گا اور قضاء نماز کو کس طرح پڑھے جائے گا اس کی مکمل تفصیل ہمارے چاہے پر موجود ہے جس میں ہم نے بیان کیا قضاء نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے علاوہ شب قدر میں کچھ مقصود دعائیں ہیں وہ دعا یہ ہے اس کے علاوہ اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس رات کے بہترین آمان میں سے کمل جائے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے لئے اور اپنے مومنین بھائیوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اور اس کے دیگر جتنے بھی متعلقین ہیں سب کی بکشش کے لئے دعا کریں چاہے وہ اس دنیا میں زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تمام کے لئے خیر مانگے ان کے بکشش کی دعا مانگے اور اس رات جتنا زیادہ ممکن ہو سکے محمد و آل محمد پر درود پڑھے اور البتہ اس رات کے اندر دعا جوشن کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالو تو میں اس میں خدا سے کیا مانگوں تو آپ نے شاہ فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پالو تو اس رات خدا سے اپنی ذات کے لئے زیادہ سے زیادہ آفیت اور صحت مانگو انیس رمضان مبارک کی شب کو کچھ دیگر آمال بھی انجام دینے چیئے جن میں سو مرتبہ اس سے جدا ہے جو ہم نے پہلے پیان کی کہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ جو استغفار والی تسبیح ہے وہ الگ ہے اور یہ جو استغفار سو مرتبہ پڑھا جائے گا ایک مکمل تسبیح پڑھی جائے گی یہ فقط اور فقط خاص ہے انیس رمضان مبارک کی شب کے ساتھ کہ سو مرتبہ اس تغفر اللہ ربی واتوگو اس انداز سے اس تسبیح کو پڑھا جائے گا اور چونکہ یہ وہی شب ہے کہ جو شب ضربت امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہے اور یہ شیعان حیدر قرار کے لیے ایک غمناک رات ہے تو لہذا اس مناسبت سے جتنا زیادہ ہو سکے البتہ مقصود تعداد جو احادیث میں نکلی ہوئی ہے کہ سو مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قاتل پر لانت کرے البتہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ عربی زمان میں البتہ عربی تعبیر بیان ہوئے کہ اللہم العن قتلت امیر المومنین یہ والے الفاظ استعمال کر کے اگر تو یہ استعمال کرے تو بہتر ہے اس انداز سے سو مرتبہ یعنی ایک مکمل تصویر جو ہے وہ امیر المومنین کے قاتلان پر لانت کی سوزم کرے اگر بالفرض عربی زبان میں نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کے اندر بھی جو بھی اس کی زبان جس میں وہ آسانی کے ساتھ امیر المومنین کے قاتلان پر لانت کر سکتا ہے اس انداز سے لانت کرے اور اس کے علاوہ انیس لمزانوں مبارک کی شب میں یہ والی دعا پڑنا بھی بہت زیادہ مصطحب اور مسنون قرار دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فی ما تقضی و تقدروا من الامر المحتوم فی ما تفرقوا من الامر الحکیم فی لیلت القدر و فی القضاء اللذی لا يردو ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور و ذنوبهم المکفر عنهم سیعاتهم و جعل فی ما تقضی و تقدر ان تطیل عمر و توسع علیہ فی رضق و تفعل بی اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے انشاءاللہ اس خدا اس شب قدر کے تفیل اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا اس کے علاوہ شبہ قدر میں سے جو انیس رمضان مبارک کی شب ہے اس رات کو یہ والی دعا پڑنا بھی بہت زیادہ تاقید وارد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاز اللذی کانا قبل کل شئ ثم خلق کل شئ ثم یبقا ویفن کل شئ یاز اللذی لیسک مثلہ شئ و یاز اللذی لیس فی السماوات العلا ولا فی الارضین السفلا ولا فوقون ولا تحتون ولا بینہن الہن یعبدو غیرو لکل حمد حمدا لا یقوی علا احسائ الا انت فصل علا محمد و آل محمد صلاة لا یقوی علا احسائها الا انت اللہم صلی علا محمد و آل محمد آل محمد و آجل فردو شبہ قدر میں دیگر آمال کے ساتھ اور ایک اور وہ عمل کے جس کو شب قدر کا بہترین عمل قرار دیا گیا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں البتہ ماہ مبارک رمضان کی یقم کو پندرانہ رمضان مبارک کو اور ماہ مبارک رمضان کے آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی بہت زیادہ تاقید وارد ہوئی ہے امام حمد تقید حسین علیہ السلام میں شاہ فرماتے ہیں کہ 23 رمضان مبارک وہی رات ہے جس کے مطلق زیادہ احتمال ہے کہ یہی شب قدر ہو اور اس رات میں ہر عمر محکم اور مقدم ہوتا ہے پس ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں زیارت امام صلی اللہ علیہ السلام کو انجام دے اور حدیث میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گا تو وہ ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء اور خدا کی جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں سب کے ساتھ مصافہ کرنے علموں میں سے شمار ہوگا تو یہ جو شبہ قدر ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیارت امام حسین سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے البتہ عید الفطر میں عید الازحہ میں یا آشور والدین یا اس کے علاوہ جو سال کی دیگر مناسبتیں ہیں ہر ایک اندر زیارت امام حسین نکل ہوئی ہے لیکن متون اور الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ پائی جاتی ہے یہ جو ہم یہاں پر زیارت نکل کرنے جا رہے ہیں یہ وہ والی زیارت ہے جو بطور خاص پیان ہوئی ہے شبہ قدر کے آمار کے ساتھ اس کا طریقہ گار کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو آپ جائے نماز پر کھڑے ہیں روبہ قبلہ ہیں اس سے تھوڑا سا دائیں جانب زیادہ اپنے آپ کو دائیں جانب نہیں موڑنا بلکہ ہلکا سا دائیں جانب رخ کر کے اس انداز سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑے اگر تو ممکن ہو اس کے لئے کربلا جانا تو اپنے آپ کو حرم امام پر پہنچا دے وائلہ اپنے گھر کی چھت پہ یا کھلے آسمان کے نیچے اس انداز سے بھی امام کی زیارت پڑھ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یابنہ رسول اللہ السلام علیکہ یابنہ میر المؤمنین السلام علیکہ یابنہ صدیقت تاہرہ فاطمتہ سیدہ تنسائل عالمین السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ ورحمتاللہ وبرکاتہ اشہد انکا قد اقمت الصلاة واتیت الزکا وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطلوت الكتاب حق تلاوته وجاہدت فلہ حق جہاده وصبرت على العذا فی جنبه محتسبا حتی اتاک اليکین اشہد ان الذین خالفوکا وحاربوکا والذین خذلوکا والذین قتلوکا ملعونون علا لسان النبی الامی وقد خواب من افتراء لعن اللہ ظالمین لکم من الاولین والآخرین وضعف علیہم العذاب العلیم اتیتوکا یا مولای ابن رسول اللہ دائرا عارفا بحق موالیا لے اولیائکا معادیا لے آدائک مستبصرا بالہدالذین تعلیہ عارفا بذلالت من خالفکا فشفع لئندارربک اس کے بعد اگر حرم امام میں موجود ہے تو اپنے آپ کو امام کی قبر سے لپٹا لے اور ان کے سرحانے کی جانبی روح کر کے جائے وہ اس انداز سے زیاد پڑے اگر تو اپنے گھر میں موجود ہے تو اسی انداز سے امام کی جانب روح کر کے اور دل میں ان کی قبریں موارکت تصور کر کے اس انداز سے زیارت پڑے اس کے بعد پھر شہزادہ علی اکبر کا دل میں تصور کرتے ہو ان کیلئے زیارت پڑے اور اس کے بعد پھر دیگر شہدائی کربلا کا اپنے دل میں تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑے اسلام علیکم ایوہ السدیکون اسلام علیکم ایوہ الشہداء والسابرون اشہدو انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علالعذا فی جنب اللہ ونسحتم للہ والرسول حتی آتاکم اليکین اشہدو انکم احیاؤن اند ربکم تردکون فجزاکم اللہ عن الاسلام وآہل افضل جزائل محسنین اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس اگر تو کربلا میں موجود ہے تو ان کی ذریع پر جائے وائلہ اگر اپنے گھر میں تو دل میں ہی حرمیں مولا غازی عباس کا تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑے اسلام علیکم ایوہ العبدالصالح المطیع للہ ورسول اشہدو انکم قد جاہتا ونسحت وصبرتا حتی آتاکل یقین لعن اللہ ظالمین لکم الاولین والآخرین وعلحقہم بدرک الجحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرج